اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل مائی ریسپی ویلوگ آپ سب کو عید الازہ بہت بہت مبارک ہو یہاں پہ بن رہی ہے مزیدار کلیجی فرائی اور یہ کلیجی بہت نرم بنے گی بہت سوف بنے گی تو چلیں جی اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہم کلیجی بوٹی تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز نہیں ہے اس کو میں آئل میں فرائی کروں گی اور بس یہ گرڈن براؤن ہو جائیں گی تو ہم اس میں کلیجی ڈالیں گے ساتھ میں میں نے گرڈے لیا ہیں اور ان کو میں اچھے سے فرائی کروں گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور ہم اس میں ادرک لسر ڈال کے اس کو بھونیں گے کلیجی ہماری ادرک لسر میں اچھے سے فرائی ہو جائے گی اب میں اس میں ٹیمارٹر ڈالوں گی تین درمیانے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ہری مرچے لیا ہے باری چھے سے ساتھ ادرک اور اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی اتنا کہ ٹیمارٹر لائٹ سے سوفٹ ہو جائیں جب ٹیمارٹر ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں مسالے ملاؤں گی اپنے ڈرائے جس میں ثابت گرم مسالہ میں مکس کروں گی زیرا دال چینی اس کے ساتھ لونگ کالی مرچ یہ سب چیزیں آپ مکس کریں گے ساتھ میں آپ نے حلدی ملانی ہے ایک چمچ بھر کر اسی کے ساتھ آپ نے پسہ دھنیا ڈالنا ہے یاد رکھئے گا ابھی میں نے اس میں لال مرچیں نہیں ایٹ کریں ہیں ہم نے ہری والی مرچیں اس میں ایٹ کریں ہیں اچھا پسہ دھنیا آپ نے دو چمچ بھر کر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ میں ان کو اچھے سے فرائی کروں گی اور ٹیمارٹر سٹارٹنگ میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ وہ بالکل سوفٹ ہو جائیں اور گریوی بہت مزی کی تیار ہو اب لائٹ سی میں نے کریش ڈالی ہے ریڈ چلی کھٹی لال مرچ اور ساتھ میں گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے ایک ٹی سپون یہ بہت ہی زبردست اس کو فلیور دے گا اور گرم مسالہ پاورڈر آپ نے اس میں مکس کرنا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اب یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی مزی کی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ اب یہاں پہ جب ہلکہ ہلکہ آئل اوپر آ جائے گا تو میں اس میں ڈرائی کسوری میتھی ایٹ کروں گی اس کو اوپر سے جو اس کو بہت ہی مزی کا اور لذیز زائقہ دے گی اب میں اس کو ہلکے سے فرائی کروں گی سلو ہیٹ پہ ہمیں رکھنا ہے ساتھ ہی میں یہاں پہ اس میں موٹی والی ہری میرچ اور ساتھ میں ہرا دھنیا یاد رکھئے گا آپ نے موٹی والی ہری میرچ ایٹ کرنی ہے جو اس کو بہت مزی کا ٹیز دے گی آپ نے لاسٹ میٹ کرنا ہے جس سے آپ کی کلیجی بلکل سوفٹ تیار ہوگی تو یہ ہماری مزیدار لذیز کلیجی تیار ہے اور بہت سوفٹ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہے آپ اس کو چپاتی نان کے ساتھ انجوائے کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اللہ حافظ